دیکھ رہے آج تک اور میں ہوں آپ کی ساتھ نشان چطورویدی چار بجے کے بلٹن میں سب سے پہلے مانتہ کو شرم سار کرنے والی خوابہ روڑی شاہ کے کالا ہانڈی میں ایک محلہ شب کو آخری سممان تک نصیم نہیں ہوا شب لے جانے کے لیے گاڑی تک نہیں ملی آخر میں ملا پتی کے کندھوں کا سہارا اس تصویر کو دیکھ کر پتھر دل کے بھی آنسو پہلے گے کالیجہ پھٹ جائے گا اور گم بھی سسک پڑے گا یقین تو نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا بھی پڑے گا کہ کیا سسٹم اپنی سانسے توڑ کر اس شخص کے کندھوں پر سوار ہے گوھر سے دیکھیں ایک شخص کو جس کی پتنی اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن پتنی کو کھوکر درد اور گم شدت کی حد کو پار کر چکا ہے بیچ سڑک پر اس نے اپنے کندھوں پر اپنی بیوی کا شب اٹھا رکھا ہے اور ماں کو کھو چکی بارہ سال کی بیٹی کے آنسو بھی پہنچ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ یہاں اس کا کوئی مددگار نہیں سو پورے دس کلومیٹر تک دانا مانچی اپنی بیوی امانگ دیئی کی لاش اٹھا کر سڑک پر سسکتا رہا چلتا رہا اور روتا بھی رہا کالا ہنڈی کے میل گھڑا گاؤں کے رہنے والے دانا مانچی کائدے سے اپنی بیوی کی ٹی وی کا علاج کرانے گئے تھے لیکن ایک دن پہلے پتنی نے دم توڑ دیا اور اسپتال پرشاسن نے اسے کائدے سے ایک گاڑی مہیا کرانے سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے تو مانچی کو خود لاش کا بوجھ اٹھانا پڑا بھوانی پتنہ کے اسپتال سے اس کا گاؤں پورے دس کلومیٹر دور تھا لیکن پتنی کے لیے آخری فرض بھی عادہ کرنا تھا سرکار سے زیادہ اسے اپنے کندھوں پر بھروسہ تھا بیوی کا شب ڈھویا اور بارہ سال کی بیٹی کو ہمد بھی بندھایا پورے دس کلومیٹر کا راستہ شب کے ساتھ تائے کرنے میں مانچی کو دو سے تین گھنٹے لگے سیکڑوں لوگوں نے دل کو چیر کر رکھ دینے والی یہ دسویر دیکھی آخرکار کسی نے کلیکٹر کو فون گھما دیا اور اگلے کسی موڑ پر مانچی کی بیوی کے لیے ایک سرکاری گاڑی تینات دکھی لیکن دس کلومیٹر دور تک بیوی کی لاشت ہونے کے بعد سرکار کی یہ مدد اس کے دکھوں پر مرہم کا کام نہیں کر سکی ویسے موڑی سرکار میں آدیواسی کلیان منتری جویل او رام بھی مانچی کے راجیے وہ ڈیر شاہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو کیا ان تصویروں نے آدیواسیوں کے کلیان پر سرکار کو جگایا ہوگا منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بھی موسیقی موسیقی